سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں صحیح ہو گئے وہ جندہ ہیں یا کے مردہ اس سوال میں اگر چھوٹی سی اور بھی بیچ میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ برا نہیں مانیے گا کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں کیونکہ میرا فن ہے یہ سوال جواب میرا فن ہے میں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں اس لئے میں جواب دوں گا اور آپ کو جواب بھی مل جائیں گا اس کے اندر انشاءاللہ بھائی طب کا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے یا مردے ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کے آیت ہے سور بقرا کے سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ففٹی فور اس میں لکھائے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہے اس کے پسمندر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ ہوتے ہیں مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ تو جب دشمنوں کچھ مسلمان کا قتل کرتے مسلمان کچھ ان کا قتل کرتے اس وقت آ جاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مرے ہمارے لوگ اب تک زندہ ہے مطلب not physically physically تو انہوں مر گئے مر گئے مطلب physically مر گئے ڈاکٹر کوئی بولے گا وہ لے گا مر گئے تو physically مر گئے زندہ مطلب آخرت میں انشاءاللہ انہوں جنت میں جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ physically آلائی ان کو دفنہ آ گیا زندہ محسان کو دفنانا حرام ہے اگر وہ physically زندہ آئیتے تو دفنہ تو نہیں سکتے ہم ان کو دفنہ لے سکتے تو یہ قرآن کی آیتیں پسمندر میں پتا چلتا ہے اے زندہ آئیتے مطلب آخرت میں ان کو انام مل گیا ان لوگ جنت میں جائیں گے آپ لوگ دوزخ میں جائیں گے اس کا یہ مانیے ابھی سوال کا جواب پوچھ سکتے آپ کونسا سوال پوچھنے کا پوچھتے سوال کا جواب میرا یہ نہیں تھا جو آپ دے رہے نہیں نہیں آپ کا دوسرا سوال کیا ہے سوال کا جواب میرا ابھی حضورہ دے گیا آپ پرانے مانے آپ اس کا پورا جواب دیں سر میں نے جواب دے دیا نا کیا مانیے بول گیا نا فیزیکلی مر گئے سر ایک منٹ سر آپ کا سوال تھا جو لوگ شہید دے ہوئے زندہ ہے کیا مر گئے فیزیکلی بھائی صاحب سن رہے گئے نا آپ آپ بولتے اردو جانتے آپ کو جواب ایسا ملا کر دوسرا سوال نکلتا نہیں بھار میں جانتا ہوں کیا سوال تھا آپ کا یہ میں رفن ہے آپ کا سوال تھا کہ شہید لوگ زندہ ہے کیا مر گئے قرآن کے آیتے زندہ ہے فیزیکلی ان لوگ ڈیڈ ہے شہید مطلب شہادت دیتے مر جانا تو فیزیکلی ڈیڈ ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے آخرت میں زندہ رہیں گے یہ جواب ہے تو زندہ رہیں گے سر آخرت میں اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں مر گئے آخرت میں جنت میں جائیں گے آخرت بھی تم بھی زندہ رہیں گے میں بھی زندہ رہوں گا یہاں زندگی مطلب انہوں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ قوشن کریں سر قوشن کرو سر آپ کہیں زندہ رہیں گے تو آخرت میں اس دنیا میں نہیں ریپیٹ کرو میرا جواب سر آخرت کے بارے میں ہم نے بولنے ہیں ہم اس دنیا کے بارے میں بولنے ہیں اس دنیا میں مر گئے انہوں جو شاہد ہے وہ مر گیا آگے بولو اس کا تفسیر بتایے سر میں ارے وہی تو میں نے بولا میں جانتا ہوں آپ گئر مسلم ہیں سر گئر مسلم ہوں سر لیکن میں آپ گئر مسلم ہیں کہ مسلمان گئر مسلم کا نام لے کے سوال پوچھ رہے ہیں سر میرے نام پنٹو دا سے بول لیا ہوں پہ خیرے سر برابر آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے وہی آیت کی تشریف دی حوالہ دیکھئے آپ نہیں سمجھے تو میں کیا کرو آپ نے سوال پوچھے میں نے جواب دیا کہ اس دنیا میں وہ لوگ مر چکے ہیں زندہ مطلب آخرت میں انہوں جنت میں جائیں گے جواب صاف ہے لیکن جو چاہتے تھے آپ کو وہ آپ کو جواب نہیں میں اس لئے آپ پھر گئے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ سلام علیکہ جب آپ کو یا رہ事ر